بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان نصاروں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حق کی سربلندی کے لیے ہر ایک نے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیے کربلا کی سرزمین پر یہ زمین سید شہدہ کے خون سے گلزار بنی سارتن کو حق میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور اگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش سبت فرمائے کربلا کے بے عبان میں ظلم و جفا کی جواندی چلی تھی مصطفی چمن کے گنچہ گل و باد سموم کی نظر ہو گئے خطون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہ لہ رہاتا ہوا خوبصورت باب تیسے اس سرزمین پر شہید کیا گیا ایک سٹھ ہجری محرم الحرام کی دسویں تاریخ چومہ کے روز چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمایا اور دائے اجل کو لبیک کہہ دیا ابن سیاد بدبخت نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ بزار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بیہیائی کا اظہار کیا پھر حضرت سید شہادار ان کے تمام جانباز شہادار ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سروں کو سیران اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شمر مردود نپا کی امرائی میں یزید کے پاس دمشق کروانا کر دیا یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بیجا اور وہاں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ مجدہ عدرت خطون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو میں مدفون ہوا اس واقعہ حاملہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچا قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں جس نے حسین کو حشی دی اس نے مجھے حشی دی جس نے حسین کو دکھ پنچایا غم پنچایا اس نے مجھے دکھی کیا غمگین کیا عدرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں دوپیر کے وقت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک اغبار علود ہے دست مبارک پر ایک خون بڑا ہوا شیشہ ہے یہ حال دے کر دل بیچین ہو گیا عز کیا یا کا یہ کیا حال ہے فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کو خون کو جمع کیا ہے جو کربلا کے سرزمین پر کوفیوں یزیدیوں نے بہایا میں آج صبح سے سیدنا امام حسین اور آپ کے جان نصاروں کو اٹھاتا رہا ہوں اور ان کے خون کے گرنے والے ہر ایک قطعے کو اس شیشے میں جمع کرتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی کہ انہوں نے بھی اس طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور ریش اقدس پر اگر دو غبار ہیں ارض کیا کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا حال ہے فرمایا ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل میں گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے ہون برسا صوبہ کو کوفہ کے اندر جتنے بھی مٹکے تھے گھڑے اور تمام برطن تھے وہ سارے کے سارے پانی کے بجائے خون سے برے ہوئے تھے اور ایک روایت میں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیعت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا اس قدر زمین اور آسمان بھی آپ کی شہادت پر روئے اور خون کے آنسو روئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن ہندیرہ ہو گیا تین روز کامل ہندیرہ رہا جس شخص نے موں پر زفران ملا اس کا موں جل گیا اور بیعت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اونٹ پایا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے روز اس کو زبا کیا اور پکایا تو اندر ان کے کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی نہ کھا سکا ابو نحیم سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے خبر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن میں نے دیکھا کہ درسم راگ ہو گیا اور گوشت آگ ہو گیا جو بھی کھانا بناتے جو بھی کرتے وہ سب کے سب راگ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر سات روز تک آسمان خون سے رویا اس کی اثر سے دیواریں اور امارتیں رنگین ہو گی جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پر پرزے پرزے ہونے تک وہ رنگ نہ گیا ابو نعیم نے خبیب بن ثابت سے روایت کی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج کبھی جنون کو نوحہ کرتے روتے نہ سنا تھا مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گیا میں نے اپنی لونڈی کو باہر بیجا کہ خبر منگائی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے ہیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انحوکم سر مبارک کو لوگ یزیدی کوفی نیزے پر لیے و جا رہے تھے اس وقت دمشق میں تھے سر مبارک کے سامنے ایک شخص صورت کاف پڑھ رہا تھا کیا وہ اس آیت پر پہنچا کہ اصحاب کاف اور عقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی تو بزان فصیح فرمایا اصحاب کاف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھر نہ اس سے بھی عجیب در ہے اور حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کاف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جد کی امت نے میمان بنا کر خود بلا کر پھر بے وفائی سے ظلم و ستم کیا اور آل اصحاب کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے شہید کیا پھر خود حضرت امام حسین کو شہید کیا اہل بیت حضام کو اسیر کیا سر مبارک کو شہر شہر پھر آیا اصحاب کاف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے مگر سر مبارک کا تنسجدہ ہونے کے بعد کلام فرمانائی سے بھی عجیب تر ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم قربانیوں کے صدقے میں امت مسلمہ کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے ہر دور کے یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقی معنوں میں اور عملی معنوں میں ہم سب کو حسینی مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص قرارہ کیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی